تو دوستوں کیا آپ ایک ملوٹوث یئر بڑ لینا چاہتے ہیں اور آپ بھی کنفیوز دیں کہ آپ کو ایک 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 نوائز کینسلیشن والا یئر بڑ لینا چاہیے یا پھر انوائرمنٹ نوائز کینسلیشن والا یئر بڑ لینا چاہیے تو یہاں ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ کا جو کنفیوزر نے وہ بہت حد تک چلا جائے گا تو بینہ دیری کی ہوئے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میرا نام ہے پروین اور میں سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا ایک اور نئی ویڈیو میں تو یہاں بات کرنے سے پہلے کہ آپ کو کون سا ہی ایر بڑ تھریدنا چاہیے اس سے پہلے یہاں جان لیتے ہیں کہ انسی اور انسی ہوتا کیا ہے تو ایکچولی یہ دونوں نوائز کینسلیشن کی ٹیکنولوجی ہے جو ایر بڑ میں یوت کی جاتی ہے تاکہ آپ کو باہر کی جو نوائز سے وہ آپ نہ آئے تو بیسکلی دو طرح کی ٹیکنولوجی ہوتی ہے نوائز کینسلیشن کے لیے ایک ایک ایکٹیو نوائز کینسلیشن اور ایک پیسیو نوائز کینسلیشن تو جو ایکٹیو نوائز کینسلیشن کی جو ٹیکنولوجی ہے وہ آپ کے ایر بڑ میں ایک ایک ایکسٹرا ہارڈویر اور ساکٹویر کو یوز کر کے پروائیٹ کی جاتی ہے اور یہ ٹیکنولوجی بیٹری کو یوز کر کے جو آپ کے ایر بڑ میں جو بیٹری ہوتی ہے اس کو یوز کر کے یہ اپنا کام کرتی ہے تو بیسیکلی اس میں کیا ہوتا ہے جو ہارڈویر اور ساپویر جو الگ سے یوز کر آتا ہے یہ آر بڑ میں وہ کیا ہوتا ہے کہ جو انوانٹیڈ اے آئی کے تھوڑ جو انوانٹیڈ نوائز ہوتی ہے اس کے اگینسٹ اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس کے اگینسٹ کچھ طرح کی کچھ طرح کی ویوز پروڈیوز کرتی ہے جس سے جو انوانٹیڈ نوائز ہوتی ہے وہ آپ کو سنائی نہیں دیتی ہے کیونکہ یہ اس میں ایک الگ سے ہارڈویر اور ساپویر کا یوز کر آتا ہے تو یہ پڑا مہنگی بھی ہوتی ہے دوسری جو ٹکنالوجی ہے وہ پیچیو نوائز کینسٹیلیشن کی ہے تو اس میں کوئی الگ سے کچھ کوئی ڈیوائز یا کچھ کوئی چپ کا یوز نہیں کر آتا ہے اس میں جو آپ کے جو ایر بٹس ہیں اس کو ہی ایسے ڈیوائز ڈیزائن کیا آتا ہے باہر سے جو نوائز ہے وہ کم سے کم آپ کے کانوں میں جا سکے اندر تاکہ آپ کو جو ایر بٹس کے ساؤنڈ آ رہا ہے وہ پورا کا پورا سنائی دے تو اس میں کیمول اس کو ڈیزائن ایسے بنائے جاتا ہے جو انوائز جو باہر کی ہوتی ہے اس کو آنے سے بلوک کر سکے تو یہ کوئی آپ کا بہت زیادہ کوسٹ نہیں بڑھاتی ہے یہ ٹکنالوجی تو جو انوائرمنٹ نوائز کینسٹیلیشن آپ نے سنا ہوگا وہ ایک طرح کا پیسیو نوائز کینسٹیلیشن ہے جس میں آپ کے ڈیزائن کے تھرو ڈیزائن ایسا بنایا جاتا ہے تاکہ انوانٹیڈ نوائز آپ کے کانوں میں کم سے کم جائے تو یہ ڈیفرنس ہوا ہے ایکٹیو نوائز کینسٹیلیشن کا اور پیسیو نوائز کینسٹیلیشن یا کہیں کہ انوائرمنٹ نوائز کینسٹیلیشن جو پیچرز دیے جاتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو خریدنا کونسا چاہیے تو جیسا کی میں نے بتایا کہ ایکٹیو نوائز کینسٹیلیشن جو ہے وہ تھوڑی کوشٹلی ٹیکنالوجی ہے اس میں بیسیکلی اس میں کچھ الگ ہارڈویر اور سفٹویر کے یوز کیا جاتا ہے تو جس وجہ سے اس کی کوشٹ بڑھ جاتی ہے اور وہ آپ کو جنرلی دو ہزار سے اوپر کے ایئر بٹس میں ہی دیکھنے کو ملے گی بٹ ابھی ریسنٹلی کچھ ایئر بٹس ہیں جو آپ کو دو ہزار کے اندر بھی پندرسو سولہ سو میں دیکھنے کو مل جائیں گے تو اگر آپ بولو گے تو میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا اگر آپ کو چاہیے اس پہ ویڈیو کی آپ کو کونس دو ہزار کے اندر ایکٹیو نوائز کینسٹیلیشن والے ایئر بٹ مل جائیں گے تو آپ مجھے کمنٹ کریے میں اس پہ ایک ویڈیو بناوں گا تو اگر آپ کا بجٹ آپ کا بجٹ ہزار بارہ سو پندرہ سو ہے تو آپ کے پاس اپسن نہیں ہے کہ آپ ایکٹیو نوائز کینسٹیلیشن کے ساتھ جا سکو تو آپ کو پیسیو نوائز کینسٹیلیشن کے ساتھ ہی جانا پڑے گا اسی طرح کے ائر بٹ لینے پڑیں گے اور اس میں آپ کو بہت سارے اپسن مل جائیں گے اور جو کمپنیز ہیں ڈیفرنٹ 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 برینڈز ہیں وہ بہت اچھا اس میں آپ کو بہت اچھی ٹیکنالوجی لاکھے دے رہے ہیں جو کافی حد تک جو باہر کا نوائز ہے اس کو سپرس کر دیتی ہے تو یہاں پہ خریدنے کا جو گیم ہے وہ سارا بجٹ پہ دیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کا بجٹ جیادہ ہے تو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایکٹیو نوائز کینسلیشن کے ساتھ جاؤ جس کو ANC بھی بولتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو جیادہ اچھا پر فارمنس دے گا تو یہی تھی آج کی ویڈیو اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں نیکس سوڈیو میں تب تک کلیے گوڈ بائی ٹیک کیئر